اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج آپ کے ساتھ میں کچھ اپنی سبسیوں کی اپڈیٹ شیئر کروں گی آپ ان سبسیوں کو ابھی بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو پنیری مل جاتی ہے پودینہ آپ ابھی بھی لگا سکتے ہیں آپ کی کٹنگز لگ جائیں گی لگا کے شیئر میں رکھ دیں یہ انار کا پلانٹ ہے یہ چائنیز انار ہے تو اس پہ دیکھیں برڈز آنا شروع ہو گئی ہیں شفٹنگ کے بعد اس میں کافی پتیاں آئی ہیں گروت بھی اس کو میں نے چودہ انچ کے پارٹ میں شفٹ کیا تھا اور یہ لیمن کے بعد میرا دوسرا فروٹنگ پلانٹ ہوگا جو کہ میں نے ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ باقی جو ہم نے سبزیاں لگائیں تھیں گرمی کی ان کی اپڈیٹ ہے وہ انشاءاللہ ساری ڈیٹیل سے شیئر کروں گی آپ ابھی بھی ان کی پنیری لے آئیں بائی نیم شیئر کر دوں گی آپ لاکھیں پنیری کو ان کو لگا لیجئے گا پارٹ کے سائز آپ نے بڑے ہی رکھنے ہیں گرمی کی سبزی کے لیے جب بھی آپ کو لگانی ہے یہاں پہ ہے ککڑی کا پلانٹ ساتھ میں میں نے پیاز اور کچھ منٹ کی کٹنگ لگائی تھی تو پیاز آپ گرو کر سکتے ہو پنیری آپ کو بہت ایزی لے سپرنگ انین کی مل جائے گی اور ککڑی یا کمبر دونوں کی آپ پنیری لاکھیں لگا سکتے ہیں چودہ انچ کا پارٹ رکھئے گا اگر آپ کو ان کو لگانا ہو یہ میں نے آپ کے ساتھ سکویش کے سیڈ کو جرمنیٹ کرنا پھر ان کو شفٹ کرنا ساری چیزیں شیئر کی تھی ان کو خات بھی دینا شیئر کیا تھا تو ان کو ابھی تک میں نے گروت کے لیے وہی ایک خات دیا تھا کارڈنگ کا لیک وڈ بنا کے میں انشاءاللہ اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈاگ دوں گی اس کے علاوہ ان کو میں نے ابھی تک دوبارہ خات نہیں دی ہے یہ پھولوں پر آپ آنا شروع ہو چکے ہیں ان میں برڈز بن رہے ہیں تو ابھی جب ان کو ہم خات دیں گے تاکہ یہ فروٹنگ اچھے سے کریں تو آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل سے ویڈیو شیئر کرنے کی کوشش کروں گی ٹمارٹر کے پودے آپ لگا سکتے ہیں یہاں میں نے سیٹ تو کافی دیر پہلے لگایا تھے کچھ جا کے جرمنیٹ ہو رہے ہیں تو اگر تو ہیلڈی پودے تیار ہو گئے تو ان کو ضرور لگاؤں گی میں اور آپ اس کی پنیری لے آئیں تو زیادہ اچھا ہے ٹمارٹر کے پودوں کی ابھی اس منت میں کیونکہ مارچ تک آپ اگر سیڈ لگاتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے لیکن اپرل میں آپ کوشش کریں کہ آپ پنیری ہی لے آئیں تاکہ آپ کو فروٹنگ ٹائم لی مل جائے میں نے بھنڈی کے جو سیڈ لگائے تھے اب ان میں کافی ٹرو لیز آنا شروع ہو چکے ہیں اچھی گروت لی ہے کچھ پودوں نے تو ابھی بھی میں نے کچھ سیڈ ڈالے تھے جو کہ جرمنیٹ ہو چکے ہیں یہاں بھی ایک سیڈ ہے تو میں نے چودہ انچ کی بارہ انچ کی بکٹ میں ایک ایک پلانٹ رہنے دیا ہے بھنڈی کا تاکہ یہ یہاں پہ اچھے سے گروہ ہوں اور فروٹنگ کریں اس کے علاوہ یہاں پہ ہے لوکی کا پلانٹ اور لوکی کے پلانٹ میں نے یہاں پہ سیڈ سے گروہ کیے ہیں شفٹ کیے ہیں انشاءاللہ اس کے لئے ایک ڈیٹیل ویڈیو شیئر کروں گی آپ سے اس کے علاوہ یہ سکویش کے تھے یہاں بھی بھنڈی کے سیڈ ڈالے تھے ڈائریکٹ سیڈ لگانا بھی بہت اچھا رہتا ہے مارچ میں آکے کیونکہ پھر آپ کے جتنے بھی پودے ہیں وہ بہت اچھے سے گروہ ہوتے ہیں اور آپ کو ٹرانسپلانٹ نہیں کرنے پڑتے بار بار چیلی کے پلانٹ آپ لگا سکتے ہیں چیلی میں آپ کیپسیکم کو لگا سکتے ہیں تو یہ سبھی پودے آپ کو نرسری سے بہت ایزیلی مل جائیں گے دس سے پندرہ رپیہ کا ایک پودا مل جائے گا تو آپ بجائے اس کے کے سیڈ لگا کے ویٹ کریں ابھی آپ بنا ہوا پودا لے ہیں اس کو آپ لا کے بارہ انچ کے پارٹ میں شیفٹ کریں یہ ککڑی کا پودا ہے اس کے اوپر کافی چڑیاں آتی ہیں اور اس کے پتوں کو کھا جاتی ہیں کافی زیادہ تو اس طرح سے برڈز بھی کبھی کبھی ہماری جتنی پنیری ہے اس کو تھوڑا ڈیمیج بھی کرتے ہیں یہ کریلے کے پلانٹ ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہاں میں نے سیر ڈالے تھے تین پلانٹ تھے ایک تو نئی سروائیو کر پایا لیکن دو جو ہیں وہ اچھے گروہ ہو گئے ہیں ان پر آپ دیکھیں فلارز بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو میں نے ان کی پنچنگ کر دی تھی جب آپ کی کوئی بھی بیل والی جو سبسی ہے اس کا پودا چھے یا سات انچ کا ہو جائے تو اس طرح سے آپ اوپر سے اس کو کٹ کر دیں دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے کٹ کیا تھا تو اس نے تین برانچیز نکال لی ہیں اس سے اس میں ایک تو فیمل فلارز زیادہ آئیں گے فروٹنگ اچھی ہوگی کیونکہ ہم گملوں میں گروہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اس طرح کے سٹیپس جو ہیں وہ لینے پڑتے ہیں اور پنچنگ کرنی پڑتی ہے تاکہ پلانٹ بوشی ہو جائے یہ میرا پرانا ہی پیاس لگا ہوا ہے جو کہ اب میں نکال لوں گی کافی ہم نے نکال کے یوز کر لیا ہے اگر آپ کو ان کے سیڈ بنانے ہیں تو آپ ان کو لگا بھی رہنے دے سکتے ہیں ان کے پھر سیڈ بن جائیں گے اور ان کو میں نے بہت زیادہ کھادیں نہیں دی تھی بلکل بھی اور ان کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی زیادہ کیئر کرتے ہیں گوڑی کرتے ہیں اور ان کو کھاد اچھی دیتے ہیں تو پھر یہ بہت اچھے گروہ ہوتے ہیں لاسٹ یئر میرے پیاس جو تھے وہ بہت ہی اچھے گروہ ہوئے تھے اگر آپ نے ویڈیوز ووچ نہیں کی چینل پہ پہلی بار آ رہے ہیں تو آپ ضرور ان کو گو تھو کیجئے گا یہاں پہ کیپسیکم کا پلانٹ ہے یہ چلی کا پلانٹ ہے یہاں گین میں نے ایک ریلے کے پلانٹ شفٹ کیے تھے اس کو میں نے نہیں کیا تھا اوپر سے کٹ لیکن دوسرے والے کو میں نے کر دیا تھا اس میں بھی آپ فلارز آ رہے ہیں میل اور یہ میل فلارز ہوتے اسی لئے ہیں کہ یہ پولینیٹرز کو اٹریکٹ کر سکیں یہ میں نے اوپر سے کٹ کر دیا تھا اس کو میں نے نہیں کیا تھا تو آپ نے اس طرح سے اوپر سے ہلکا سا اس کو پنچ کر دینا ہے تاکہ اس کی سائیڈ برانچیز آئیں اور جب سائیڈ برانچیز آئیں گی تو آپ کا پودا جو ہے وہ بہت بوشی گروہ ہوگا ان کو بھی میں نے کھاد نہیں دی ہے یہ اسی پوٹ میں لگے ہیں جس میں میں نے آپ کے ساتھ کچن ویسٹ سے پوٹ کو بھرنا شیئر کیا تھا باقی یہ بھنڈی کے پلانٹ ہیں جو کہ اب گروہ لینا سٹارٹ کر چکے ہیں اور یہ پرانا میرا چلی کا پلانٹ ہے ابھی کل ہی میں نے کافی ساری اس سے چلیز جو ہیں وہ ہارویسٹ کی ہیں یہاں پہ ہے لوکی کا پلانٹ تو اس کو بھی میں نے سٹک لگا دی ہے جو بیڑے والی ہیں ہمارے سبزیاں ہیں ان کو آپ ضرور سٹک لگائیں اس کو سٹک لگانے سے سپورٹ مل جاتی ہے وہ بہت اچھے سے اوپر کو گروہ کرتا ہے ساتھی اس میں کریلے کا پلانٹ ہے دو بھنڈی کے پلانٹ ہے تو یہ کیاری ہے یہاں بھی کریلے کا پلانٹ ہے جو میں نے شیفٹ کیا تھا تو اسی طرح ہے آپ کریلے کی کوشش کریں بھنڈی کریلا توری یا پھر آپ کو ککمبر لگانا ہے ان کی آپ سیپلنگ لے آئیں یہ بھی میں نے سیپلنگ ہی شیفٹ کی تھی یہاں پہ اور میں نے سیٹ سے ہی سارے پلانٹ جو ہیں وہ آلموس گروہ کیے ہیں اب ان کے اندر سے جو ایکسٹرا پودے ہیں وہ میں نکالتی جاؤں گی تاکہ جو ہماری بیل والی سبزیاں ہیں ان کو زیادہ کھات چاہیے ان کی روٹس نے پھیلنا ہے انہوں نے گروہ کرنا ہے تو باقی پودے ان میں سے ہم نکالتے جائیں گے تو اسی طرح آپ بھی اپنا ایک چھوٹا سا ٹیرس کیچن گارڈن چھت پہ بنا سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی سبزیاں ہمیں وہاں سے اورگینک ملتی رہتی ہیں باہر سے تو ہمیں کیمیکلز والی ہی ملتی ہے تو کوشش کریں آپ کو بہت زیادہ بڑے پوٹس رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بکیٹس میں اور ویس مٹیریل میں ہی میں نے گروہ کر رکھے ہیں تو ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ